بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا مذبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازری آپ کے ساتھ ہے آج کے پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اس نیک اور بہترین اخلاق کی حامل شخصیت جسے قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا اور قرآن نے رشاہ سرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِي کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِي اور ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اخلاق کی بہت زیادہ صفات ہیں جس میں ایک صفت رحمت ہے اور رحمت کی صفت جو ہے یہ اخلاق کی ساری صفات کے اوپر غالب ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وَلَوْكُمْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ دل کے سخت ہوتے زبان کے بھی سخت ہوتے لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ سارے کے سارے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ تو آپ انہیں معاف بھی کیجئے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے اور ان کے ساتھ معاملات میں مشاورت بھی کیجئے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ اللہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر توقع کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالی توقع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو سخت دلی جو دل کی اندر ہو اور زبان کی سختی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی نرمی عطا کی اور اس کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْحَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو رحمت کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں رحم آتا ہے اور یہ رحم انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر زبان کی نرمی ہے زبان کی نرمی یہ ہے کہ جب بھی انسان بات کرے تو نرم لہجہ اختیار کرے اس میں سخت کلمات نہ ہوں بلکہ بڑے میٹھے محبت پھرے کلمات ہوں اس لیے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے رشاہ سلم آیا رحمہ بینہم کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحمت کا سلوک کرتے ہیں تو یہ نرم خوئی اور نرم طبیعت اور اس کے ساتھ نرم زبان نرم گفتگو یہ ایمان کی آلہ نشانیوں میں سے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دل کی نرمی زبان کی نرمی اور اس کے بعد چہرے کے اوپر بھی نرمی ہونی چاہیے چہرے کے اوپر جو نرمی ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے تو چہرے کے اوپر نرمی پیدا کرنے کے لیے مسکراہت کا وجود ضروری ہے کہ جب انسان کے دل میں نرمی ہو تو اس نرمی کا اکس جو ہے وہ انسان کے چہرے پر آ جاتا ہے اور جب انسان کے دل میں سختی ہو تو چہرے کی سختی جو ہے وہ دل کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے جب انسان کا دل سخت ہو تو چہرہ بھی سخت دکھائی دیتا ہے جب انسان کا دل نرم ہو دل میں محبت ہو نرمی ہو شفقت ہو تو اس کے آثار جو ہیں وہ چہرے پر نمائی ہو جاتے ہیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تمہارے بھائی کے لیے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے چہرے پہ مسکراہت ضرور سجائے کم از کم دوسروں کے لیے مسکرانا یہ صدقہ ہے اللہ رب العزت نے جہاں صدقہ کا حکم ارشاد فرمایا تو بے شمار اقسام اللہ رب العزت نے دی ہیں مال دیں یہ بھی صدقہ ہے نوافل ادا کریں یہ بھی صدقہ ہے کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دیں یہ بھی صدقہ ہے اسی طریقے سے کسی کی ہیلپ کر دیں مدد کر دیں یہ بھی صدقہ ہے کسی کو علم دیں یہ بھی صدقہ ہے تو صدقہ کی بے شمار اقسام ہیں اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سبیل لگوا دی پانی کی یا پھر آپ نے سکول بنا دیا یہ بھی صدقہ ہے اور ان صدقات میں ایک بہترین جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے پہ مسکراہت لائے کسی کو ملے تو مسکرا کر ملے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ملنے آیا ہو اور ہمارا چہرہ تن جائے سخت ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کون آگیا ہے ہم سے ملنے کے لیے تو جب بھی کوئی ملاقاتی آئے یا جب آپ گلی میں سے گزر رہے ہوں یا اچانک بزار میں کسی سے ملاقات ہو یا مسجد میں سینٹر میں کالج اپنے جوب کی جگہ کے اوپر آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو مسکراہت سہرے پر ہونی چاہیے ہمارے ہاں مسکراہتیں ختم ہو گئی ہیں کہ اتنی سختی آگئی ہے معاملات میں کہ اب ہم مسکرانہ بھی بھول گئے ہیں بلکہ برسوں بیت جاتے ہیں ہم مسکراتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہم مسکراتے ہیں تو وہ ہم تمسخوراں مسکراتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہوئے کسی کی پریشانی کے اوپر ہم مسکراتے ہیں حالانکہ یہ کوئی مسکرانہ نہیں ہے مسکرانہ کیا ہے کہ ایک ایسی بات کہ جس کو سن کر سب انجوائے کریں اور اسے انجوائے کرنے کے بعد انسان کے چہرے پہ مسکراہت آ جائے اس کو مسکراہت کہتے ہیں باقی جو ہسنا ہوتا ہے وہ تو تمسخور ہے کسی کا مزاک اڑانا کسی کو نیچہ دکھانا اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے تو انٹرٹینمنٹ میں یا انجوائیمنٹ میں یا خوش طبی میں خوش مزاجی میں اور کسی کا دل دکھانے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کسی کا تمسخور انہیں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اگر ہم ایسا جملہ کہہ رہے ہیں جو کسی کے لیے راحت کا باعث ہو تو ٹھیک ہے اور اگر وہی جملہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو وہ جملہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ احادیث میں کئی مقامات پر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد انسان کے چہرے پر مسکراہت آجاتی ہے ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس حاضر ہوئی بڑی عورت تھی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا عورتیں بھی جنت میں جائیں گی تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی صرف نوجوان لڑکیاں جائیں کی جنت میں تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ روتی جا رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اے سوال پوچھنے والی کہ جب جنت میں تم جاؤگی تو تم بڑی نہیں رہوگی بلکہ تم جوان ہو کر جنت میں جاؤگی بس جیسے اس نے سننا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہت آگئی اب دیکھئے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے پہ مسکراہت بکھیر دی کس طریقے سے اس کے چہرے پہ مسکراہت آگئی تو یہ وہ اسلوب ہے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ اسلوب عطا کیا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اور جسے سننے کے بعد انسان کی طبیعت میں خوش مزاجی آجاتی ہے اسی طریقے سے کئی واقعات ہمیں بلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے دوسروں کے لیے اور آپ کے صحابہ اکرام اور میں سے ایک صحابی ارز کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنا عرصہ رہا آپ کا خادم رہا خدمت کرتا رہا آپ نے زندگی میں ایک بار بھی مجھے افتک نہیں کہا اب یہ دیکھیں ایک مرتبہ بھی افتک نہیں آپ نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ کے دل میں نرمی ہے اور زباں میں نرمی ہے اور چہرے پہ مسکراہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی کہ تم دوسروں کے لیے مسکراؤ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسکرہ کر دور سے دیکھیں گے تو کم اپنے چہرے پہ سمائل ضرور لے کے آئیں گے مسکراہت لے کے آئیں گے تو یہ اسلام کا ضرری اصول ہے اور آقا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا روشن پہلو ہے کہ یہ روشن پہلو ہمیں اس طرف آگاہی دلاتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے مسکرائیں اور یہ مسکراہت صرف مسکراہت نہیں ہوتی بلکہ یہ صدقہ شمار ہوتی ہے آپ کسی سے ملتے ہیں وہ بیمار آدمی ہے آپ اسے بڑے نر لہجے میں بات کرتے اور آپ کے چہرے پہ تبسم ہے تو وہ شخص آپ کا ترو تازہ چہرہ اور مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کے جو ہے وہ خود ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنے دفتر میں جاتے ہیں اور دفتر میں جا کر اپنے ماں تحتوں سے ملاقات کرتے ہیں بڑے خوش مزاجی کے ساتھ مسکراتے ہوئے تو کیا ہوگا کہ آپ کا پورا عملہ حسن فریش ہو جائے گا اور کام بڑا اچھا ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر باپ اپنے بچوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ تو بیٹے کا دن اچھا گزر جائے گا اس کے برکس اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کو سختی کے ساتھ ملتے ہیں سختی کرتے ہیں اگر آپ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے کا دن برا گزر جائے گا ہم نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے سخت لحظے میں بات کی جائے مسکرا کر انہیں نہ دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن کے اوپر لے لیتے کہ دیکھے ہمیں تو وہ مسکرا کر ہی نہیں ملے ہمارے ساتھ انہوں نے اچھی انداز میں بات ہی نہیں کی تو یہ جو رویہ ہے اس رویہ کی وجہ سے معاشرے میں ایک نفرت پھیلتی ہے اور بالخصوص دین کی دعوت کے کام میں انسان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے فریش ہونا چاہیے ترو تازہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آدمی لوگوں سے ملے تو لوگوں کے دل میں خوشی آنی شروع ہو جائے لوگوں کے دل میں راحت آنی شروع ہو جائے کہ دیکھے کتنا اچھا انسان ہے کہ مسکراتا ہے تو وہ مسکراہت جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے اگر مسکراہت میں محبت ہو مسکراہت کے پیچھے محبت ہو کیونکہ مسکرانے کی بھی کئی کسمیں ہے مسکراہت کی کئی کسمیں ہوتی ہیں ایک مسکراہت جو ہے تمسخر کی بنا پر ہوتی ہیں ایک مسکراہت جو ہے کسی کو نیچہ دکھانے کی وجہ سے ہوتی ہے ایک مسکراہت جو کسی کا دل رکھنے کے لیے ایک مسکراہت کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے تو جو انٹینشن ہوگی مسکراہت کی وہ اگلے انسان پہ افیکٹ کرتی ہے اثر کرتی ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مسکراتے کیوں ہیں یہ مس ہو جائے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا لوگوں کو ہمارے ایکشن کا علم ہوتا ہے یہ جو بارڈی لینگویج ہوتی ہے بارڈی لینگویج کے ذریعے جو اقل مند آدمی ہے وہ اس کا اندازہ لگا لیتا ہے تو دین کی دعوت میں ایک دائی کو ایک تبلیغ کرنے والے انسان کو عالم کو اپنی اخلاق میں اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرنی ہوگی اور جب وہ مسکرائے دوسروں کے لیے تو اس کے پیسے محبت ہو اور یہ محبت ایسی ہو کہ جو انہیں دین کے قریب کر دے دین سے دور نہ کریں بعض لوگ ہیں وہ کہتے جی کہ ہمارا لہجہ سخت ہے لیکن ہمارے دل میں محبت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دل میں محبت ہے لہجہ بھی نرم ہونا چاہیے کیونکہ لہجہ اگر سخت ہوگا تو لوگ دور بھاگ جاتے ہیں قریب نہیں رہتے آپ نے معاشرے میں عمومت دیکھا ہوگا کہ جو سخت گیر ہوتے ہیں سخت لہجے میں بات کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کے قریب نہیں آتے ان کی بات نہیں سنتے ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ان کی مجلس میں بیشنا پسند نہیں کرتے تو وجہ کیا ہے کہ وہ سخت ہیں ان کا چہرہ سخت ہے لہجہ سخت ہے اگر ہم نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے اور لوگوں کے دل میں اسلام کی ایمان کی محبت پیدا کرنی ہے تو ہمیں اپنے لہجے میں محبت پیدا کرنی ہوگی ہمارے چہرے پہ مسکراہت ہوگی اور وہ مسکراہت ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے جب بھی ہم کسی ایسے عالم سے ملتی ہیں کسی ایسے شیخ سے ملتی ہیں جس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تعدیر اس کے پاس بیٹھیں اس کی بات کو سنیں اس کے چہرے کو دیکھیں کیونکہ اس کا چہرہ ایسا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کی محبت کی وجہ سے روشنی ہے اللہ کی محبت کی عالم میں وہ آنکھیں روتی رہتی ہیں بڑی آنکھیں خوبصورت ہیں اللہ کا نور ان کے اندر ہوئیدہ ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے تو نگاہ میں پاکیزگی نگاہ میں نورانیت نگاہ کے اندر ایک نور ایک چمک جو دیکھنے والے کو متاثر کر سکے اور وہ نگاہوں میں جو چمک ہے اس کے اندر بھی ایک مسکراہت ہوتی ہے نگاہ کے اندر بھی اور چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا سے رہتا ہے تو اہل ایمان کی جو صفات ہیں ان میں جو عالی صفت ہے وہ چہرے کا مسکراتے ہوئے ہونا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم صدقہ ہمیں سکھایا وہ عظیم صدقہ کیا ہے دوسروں کے لیے مسکراہت رکھنا ہمیشہ دوسروں کے لیے مسکرا کے رہنا انہیں مسکرا کر ملنا مسکرا کے ڈیل کرنا جب بھی بیٹھنا ان کے ساتھ آپ کے چہرے پہ مسکراہت ہو ان کے لیے اگر ہم انہیں اور کچھ نہ دے سکیں تو کم بز کم ہمیں اپنی مسکراہت انہیں ضرور دینی چاہیے کیونکہ مسکراہت جو ہے یہ انسان کے دل کو بڑھا دیتی ہے مسکراہت انسان کو آگے لے کے جاتی ہے مسکراہت ایک ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کرتی ہے کہ جس میں ایک نیچرل چیزیں گرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کلاس روم وہ ادارے جس میں نیچرل گرو ہوتی ہے وہ ادارے ترقی بھی کرتے ہیں وہ خاندان ترقی کرتے ہیں وہ سکول ترقی کرتے ہیں وہ قومیں ترقی کر جاتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو مسکرا کر ملتی ہیں سمائلی فیس کے ساتھ ملاقاتیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو پورے انوائرمنٹ میں ایک سکون سا آ جاتا ہے پورے ماحول میں ایک رم جھمسی ایک محبت کے فوار پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو آئیے ہم مل کر اس محول کو پیدا کریں یہ محول کیا ہے یہ محبت کا محول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کا حکم دیا وہ یہی معاشرہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت رکھیں اور محبت کا اظہار اپنی مسکراہت سے کریں ہمارا مسکراتہ چہرہ ایک محبت بھرے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے اور ہماری مسکراہت سے بے چین دلوں کو سکون آ جاتا ہے ہماری مسکراہت سے غم زدہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے ہماری مسکراہتوں سے ایک بیمار شفایاب ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا یہ بڑا ضروری ہے اور جب ہم گھر میں جائیں تو اپنے ماں باپ کو مسکراہ کر دیکھیں ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھئے ہمارا بیٹا ہمیں کس طرح مسکراہ کر دیکھ رہا ہے مل رہا ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا تو ویسے ہی عبادت ہے اس سے بڑی عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کے چہرے کو مسکراہ کر دیکھنا پیار کی نظر سے دیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو صدقہ ہے دوسروں کے لیے مسکراہت ہم اپنی زندگی میں خوب کریں اور یہ صدقہ صرف ایک بار نہ ہو بلکہ یہ ہم صدقہ جاریہ بنا دیں صدقہ جاریہ کیا ہے کہ مسکراہت ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے ہمیشہ سمائلی فیس ہو مسکراتا ہوا چہرہ ہو ہم جس سے بھی ملے مسکرا کر ملتے رہیں اور جب ہم بار بار مسکرا کر ملیں گے تو پھر یقینا ایک بھرپور معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کو مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صفت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا چہرہ مسکراتا رہے ہمیشہ اللہ کے نور سے مسکرائے اللہ کے محبت کی بنا پر مسکرائے ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہت ہو ہم خوش ہوں کہ دیکھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پڑھنے کی ایک عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے وگرنا کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے صبح ان کی ہوتی ہے تو جیسے ہی صبح ہوتی تو اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن جب ایک بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہت آتی ہے کیوں آتی ہے کیونکہ اللہ کے اسرار اور اس کے رموز اس کے چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے دل پر وارد ہوتے ہیں جب اللہ تعالی علوم عطا کرتا ہے جب قرآن کے اسرار اور معانی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے چہرے پر مسکراہت آ جاتی خوشی کے ساتھ کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ عطا کر دیا ہے ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے اب کوئی ہے سمجھنے والا آئے قرآن پڑھے قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھے جیسے ہی وہ سمجھتا جائے گا اس کے چہرے پر مسکراہت آتی جائے گی اور پھر یہ ہے کہ بندہ مومن جب اس انداز میں زندگی گزارتا ہے اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں نشانے بندہ مومن باتو گویم چو مرگ آیت تو بسم برلو بے اوست کہ بندہ مومن کی تمہیں نشانی بتاتا ہوں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اس کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے حاضرین ہماری ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ایک متصر سی بریک اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک محترم ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے مسکراہت کے اوپر بات کی ایسی مسکراہت جو دوسروں کے لیے تسکین کا باعث ہو اور یہ مسکراہت انسان کی زندگی بنا دیتی ہے یہ مسکراہت انسان کو ترقی کے اس مقام پہ فائز کرتی ہے جو ایمان کی ترقی بھی ہے اخلاقی ترقی بھی ہے اور انسان کی دنیاوی ترقی کا باعث بھی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایسے ادارے یا کاروبار جہاں پر لوگ مسکراہ کر ملتے ہوں کسٹ عمر کا مسکراہ کر استقبال کرتے ہوں وہ ادارے چند دنوں میں ترقی کر جاتے ہیں اس لیے جب وہ کسی کو اپنے ہاں ملازمت دیتے ہیں تو پہلی شرطی یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو مسکراہ کر ملنا ہوگا کیونکہ ان علم ہے کہ جب ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازمین مسکراہ کر ملیں گے تو لوگوں کو اتمنان ہوگا لوگوں کو اعتماد ملے گا اور یہ اعتماد اور یہ تسکین اداروں کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے اسی طرح وہ خاندان جو باہم مسکراہ کر رہتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسکراہت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں وہ خاندان ترقی کر جاتے ہیں وہ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا ہی اچھا انداز ہو رہنے کا ایک مثالی طریقہ ہو اس دنیا میں رہنے کا ان کے ہاں لڑائیاں نہیں ہوتی ان کے ہاں غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی اور یہ کیا بات ہے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ جب ہم مسکراہتیں بکھیرتے ہیں مسکراہت ایز ایک گفٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں تو جواباً مسکراہت بلتی ہے کیونکہ جب ہم کسی کو طوفہ دیتے ہیں تو وہ صرف طوفہ نہیں ہوتا بلکہ جواباً وہ بھی طوفہ دیتا ہے جب آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے اس سے اچھے انداز میں ملیں گے تو وہ بھی جواباً آپ کو اچھے انداز میں ملے گا اور اگر آپ کسی کو سخت انداز میں ملیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ کو سخت انداز میں ملے گا تو بہتر ہے کہ انسان سختی کے محور سے دور ہو نرم لہجے میں بات کرے اور اپنی زندگی کو خوشکوار بنایا جائے اللہ رب العزت نے ایک رہنمائی کی ہے ہماری سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسرہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے مشقت اور تکلیف نہیں چاہتا اب یہ دیکھئے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم آسانی والا محول بنائیں گے اپنے لیے سب سے پہلے آسانی تلاش کریں پھر دوسروں کے لیے آسانی خود بخود پیدا ہو جائے گی اگر ہم اپنے لیے آسانی پیدا نہ کریں تو دوسروں کے لیے آسانی ہم کہاں سے لکے آئے گی ہم خود تو مشکلات کا شکار ہوں اور دوسروں کے لیے ہم آسانی تلاش کرتے رہیں مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے سب سے پہلے اسلام جو سب کے لیے منبع نور ہے اسلام جو سب کے لیے آسانی کا مذہب ہے اگر ہم اس آسانی کو اپنی ذات کے اوپر منطبق کر لیں اپنی ذات کے لیے حاصل کریں آسانی کا یہ مفہوم ہے کہ ہم ایک نیچرل طریقے سے زندگی گزاریں سبو ہماری فطری طریقے سے ہو نواز پڑھیں قرآن پڑھیں دفتر سے لے جائیں ایک بچہ ہے تو نواز قرآن کے بعد تیاری کر کے وہ سکول چلا جائیں ہر ایک ایک اپنا کام ہے واپس آئے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے اور لمحات گزارے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزارے کھانا کھائے ایک نیچرل زندگی ہے مسجد میں آئے کمیونٹی کا وقت ہے لیکن یہ سارے امور انجام دیتے ہوئے جو چیز بندے نظر رہنی چاہیے وہ مسکراہت ہے اگر مسکراہت چیرے پر نہیں ہے تو انسان جتنے بھی کام کر رہا ہے وہ سارے کے سارے کام اکارت ہو جاتے ہیں کام تو وہ کر گیا لیکن چیرہ اس کا تنہ ہوا ہے اور سختی ہے سارے معاملات کے اندر لوگ بھی پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہمارا کولیگ ہے یہ کیسا انسان ہے اتنا سخت چہرہ ہے چہرے پر مسکراہت نہیں ہے تو ایسی مسکراہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے جیسا کہ میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں مسکراہت کی اقسام کو بیان کیا ہے تو مسکراہت ایسی ہو جس کے لیے دوسروں میں عزت ہو یعنی ایسی مسکراہت جس کے پیچھے محبت بھی ہو عزت بھی ہو جب اس انداز میں ہم دوسروں کو مسکراہت دیں گے سمائلی فیس کے ساتھ ملیں گے جس کی بیس رسپیکٹ ہے اور لف ہے تو پھر ملنے والے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دیکھیں کس اچھے انداز میں انسان ملا ہے کیا عزت ہی اس نے کیا احترام دیا ہے کیا محبتیں دی ہیں پھر دوبارہ ملنے کو جی چاہے کیونکہ بندہ مومن جب کسی سے ملتا ہے تو اسی انداز میں ملتا ہے بندہ مومن کا اس دنیا سے جو جانا ہوتا ہے وہ بھی مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریکٹس کرو مسکرانے کی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو اج دوسرے کے ساتھ تاکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو ایمان کا وہ روشن جو مایار ہے وہ تمہارے چہرے سے آیا اور حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اس روشن علامت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آید تبسم بر لبے اُست مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں جب وہ مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکرات آ جاتی ہے اب یہ دیکھئے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اوصاف وہ اخلاقی کمالات عطا کیے کہ جو ایک نظریہ تھا قرآن کی صورت میں اس کی عملی تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ نے رشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگو تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس سے اچھا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا ایک تو یہ ہے کہ تصور کریں کہ کوئی نمونہ ہو نہیں بالکل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے اور جس نے بھی اپنی شخصیت کو بہتر بنایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور اس کو اپنایا ان اخلاق کو اپنے اندر اتارا ان صفات پر عمل کیا وہ بھی کمال پا گیا ترقی حاصل کر گیا محترم ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سکرین پر دیئے گئے فون نمبر کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں یہ کالز اوپن ہیں آپ اپنے سوالات کال کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں تو بات ہو رہی تھی ایسے پر امن معاشرے کی جس کی بنیاد انسان کا مسکراتہ چہرہ ہے مسکراتے چہرے یہ نہ صرف خود تسکین حاصل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تسکین کا باعث ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں مسکراتہ چہرہ عطا فرمائے ہم دوسروں کے لیے تسکین کا باعث ہوں اور یہ صدقہ جاریہ رہی ہمیشہ مسکراتے رہیں اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب ریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اچھی چیز ہم پر آشکار ہو کوئی ایسا راز جو پہلے راز تھا لیکن ابھی تک حاصل نہ ہو سکا اچانک پڑھتے پڑھتے وہ راز مل جاتا ہے تو ہمارے چہرے پر مسکراتہ آ جاتی ہے جو پڑھنے والے چہرے ہوتے ہیں اس دنیا میں ان کے چہرے نرم ہوتے ہیں اور ان کے چہرے سے ایک لطافت آیاں ہوتی ہے لطافت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ کائنات کے اسرار کو اور رازوں کو پا لیتے ہیں جن کے سامنے کائنات کے اسرار اور راز ظاہر ظاہر ہو جائیں ان کے چہرے پر سکون ہو جاتے ہیں اس لیے ہر وہ طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے دوسروں کو تسکین حاصل ہوتی ہو نماز پڑھنے سے چہرہ نرب ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے چہرہ نرب ہوتا ہے اور پھر قرآن صرف تلاوت نہ کی جائے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ سمجھا جائے تاکہ اسرار حاصل ہوں معنی حاصل ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی صیرت اور اخلاق کا مطالعہ کیا جائے آپ کی احادیث کو پڑھا جائے آپ پر درود پاک پڑھا جائے یہ وہ سارے عامال ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کا چہرہ مسکراہٹ بھرا ہو جاتا ہے ایک تبسم رہتا ہے چہرے کے اوپر تبسم ہمیشہ ظاہر رہتا ہے انسان کے چہرے پر کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ عامال کر رہا ہے ایک ہوتا ہے تکلف کے ساتھ مسکراہٹ کولانا چہرے کے اوپر اور ایک ایک طبی طور پر فطری طور پر انسان کا چہرہ یہ مسکراتا ہوا ہے چہرہ ہے تو ہمیں فطرت کا حصہ بننا ہے تکلف نہ ہو زندگی میں اسلام بناوٹ کو اور تکلف کو پسند نہیں فرماتا بلکہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی طبیعت کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرو نیچرلی انوائرمنٹ کے اندر زندگی گزارو نیچر کے ساتھ جب انسان کی طبیعت سے تکلف ختم ہو جاتا ہے بناوٹ ختم ہو جاتی ہے جو دل میں ہے وہ زباں پہ ہے چہرے پہ ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی ان سے ملنے میں تکلیف نہیں ہوتی وہ کہتے کہ یہ شخص جو دل کے اندر ہے وہی زباں پر ہے بڑی آرام سے ملاقات ہوتی ہیں اپنے وسائل بتائے جاتے ہیں ان کا حل انہیں مل جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں محبت ہے الفت ہے نرمی ہے میروانی ہے شفقت ہے رحمت ہے یہ ساری صفات اس نے اپنی اندر اپنی ذات کے اندر پیدا کر لی ہیں اب نتیجہ تن ایسا انسان دوسروں کے لیے رحمت کا پیامبر بنتا چلا جا رہا ہے تو یہ چیز پیدا کہاں سے ہوئی مسکراتے چہرے سے مسکرانے والا چہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے ایمان ہو انسان کے پاس اور تبسم ہو چہرے کے اوپر یہ ایمان کی نشانی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے آپ اسے بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ چہرے پہ مسکراہت ہو اور وہ مسکراہت عزت اور محبت کے ساتھ ہو تبسکر کے ساتھ نہ ہو نیشہ دکھانے کے لیے نہ ہو اگر اس مسکراہت میں محبت ہے اور عزت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا کہ جس سے مسکراہت ظاہر ہوتی تھی دوسروں کے لیے عزت محبت اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئے کہ جن کی محفل میں بیٹھ کر لوگ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں جس مومن کی مجلس میں بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو باعزت محسوس کرے وہ مومن ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے عزت ہے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت ہے اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے یاد رکھیں جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ دوسروں کو بھی عزت دیں گے اللہ کے پاس عزت ہے وہ عزتوں والا رب ہے عزتیں عطا کرتا ہے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عزت کے سردار ہیں جو ان سے وابستہ ہوتا ہے اسے عزتیں مل جاتی ہیں جو ان پر ایمان لاتا ہے جو ان پر اترے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے اسے عزتیں نصیب ہوتی ہیں جو ان کی سیرت کو اپنا لیتا ہے اسے عزتیں نصیب ہوتی ہیں اور سیرت کا سب سے روشن پہلو مسکراتا چہرہ ہے ناظرین یقیناً آج کے پروگرام میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مسکرہاتوں کو کیسے لے کے آئیں یقیناً انسانی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں غم بھی آتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں مصیبتیں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں لیکن وہ ہوشہ نہیں رہتی گزر جاتی ہے غم کے دور میں مصیبتوں کے زمانے میں مشکلات کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ملے جن کے چہرے پر نور ہوں اس لیے احادیث کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنی حاجات کو خوبصورت چہروں میں تلاش کرو کون سے خوبصورت چہرے جو اللہ کے نور سے چمکتے ہیں یہ دوسری بات نہیں کر رہا یہ بات کر رہا ہوں وہ چہرے جو اللہ کے نور سے مسکراتے ہیں جن کے جبینوں پر اللہ کی محبت کا نور چمک رہا ہے جن کے چہرے اللہ کی محبت کے نور سے روشن ہیں ان چہروں سے ملا کرو ان سے چاہ کر دعا کرو علماء سے بزرگوں سے اب دیکھیں کہ حکم یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے جا کر دعا کرو مسکراتا ہوا چہرہ جب وہ تمہارے لئے دعا کرے گا اطلب الحاجات اندہ حسان الوجو او کما قال علیہ السلام اپنی حاجات کو خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے جو اللہ کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ کی محبت میں روشن ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پروسیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ماں باپ کا عدو احترام بھی کرتے ہیں حلال رزق بھی کماتے ہیں دوسروں کے لئے خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں کیا خوبصورت ارشاد ہے اطلب الخسال اندہ اطلب الحاجات اندہ حسان الوجو کہ تم خوبصورت چہروں سے اپنی حاجات کو تلاش کرو جب تم خوبصورت چہرے والا انسان جو اپنے امل کی خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت ہے جو اپنے امل کی خوبصورتی کی وجہ سے روشن ہے ان سے اپنی حاجات کو تلاش کرو جب تم ان حاجات کو تلاش کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری حاجات کو پورا فرما دے گا تمہیں یہاں کمی نہ رہے گی غم ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے یہ بھی ایک ضروری عمر ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے کوشش کریں کہ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا عمل بھی ہم کرے تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوئی جائیں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی کارگر نہیں ہے اگر اللہ کی رضا ہے تو ہمارا عمل جو ہے وہ کامیاب ہے اللہ کو قبول ہے یہ ایک آخری جو ہمارے پروگرام کا نکتہ ہے وہ یہ کہ ہم سارے عامال کے پیچھے اللہ کی رضا کو رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر فارسے کاف اللہ سبحانہ وتعالی ہم یہ کام کریں تو مسکراتہ چہرہ جس کی بنیاد محبت اور عزت ہے اسے اللہ کی رضا کی خاطر ہم کریں اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی فرماتے ہیں اور وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے اگر کہیں دنیا کی رضا آگئی دنیا کا مقصد آگیا ذاتی خوشی آگئی نفس کی خواہش شامل ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے عمل اکارت ہونا شروع ہو گیا ضائع ہونا شروع ہو گیا لیکن وہ عامال وہ تھوڑے ہوں مقدار میں سواب میں بہت بڑے ہوتے ہیں سورہ زلزال کے اندر ارشاد ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس نیکی کو پا لے گا اب ذرہ برابر نیکی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ذرہ برابر نیکی وہ ذرہ جو دور بین کے ذریعے سے بمشکل دیکھا جا سکتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر اس ذرے کے برابر بھی تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا بھی سواب ملے گا وہ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے لیے وہ نیکی ہو ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی عجر و سواب عطا فرما ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آمال کو اللہ کی رضا کے خاطر کریں مساوقات ہم عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں لوگ کتنی دیر اچھا کہیں گے ایک بار اچھا کہیں گے دو دن اچھا کہیں گے تین دن اچھا کہیں گے لوگ تنگ آ جائیں گے اچھا کہنا چھوڑ دیں گے یار یہ ہمیشہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم انہیں اچھا ہی کہتے رہیں لیکن اللہ نہیں تھکتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب تمہیں اچھا کہنا شروع کروں گا تو میں صرف خود نہ کہوں گا بلکہ پوری دنیا کے دل میں تمہاری بات ڈال دوں گا کہ انہیں اچھا کہیں پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں لوگوں سے مطالبہ کرنے کی کہ ہمیں اچھا کہا جائے ایک چھوٹا سا عمل ذرہ برابر جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اچھا کہوں گا اور جب میں اچھا کہوں گا تو پوری دنیا تمہیں اچھا کہے گی تھکے گی نہیں کیونکہ اب میں ان کے دل میں بات کو ڈال رہا ہوں کہ تم اس آدمی کو اچھا سمجھو وہ تمہیں اچھا سمجھیں گی ان کے رویے سے محسوس ہوگا دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کی خاطر سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ مسکراتا ہوا چہرہ صدا ہماری شخصیت کا حصہ رہے ہم مسکرائیں اللہ کی رضا کی خاطر اور ہماری مسکرات سے دوسروں کو تسکین ملے دوسروں کو جذبے ملے دوسروں کو زندگی ملے دوسروں کے دکھ درد دور ہوں اور جب ہم اپنے کسی عمل سے دوسروں کو تسکین دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں اس دنیا میں بھی سکون اتا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا بہت بڑا جروسواب ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو مسکراہت اتا فرمائے مسکراہتا ہوا چہرہ دے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اتا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ایندہ پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آئیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی